السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسخلی علی رسول کریم اما بعد اس پروگرام میں موجود قابل احترام پیاری ماں بہنوں بیٹیوں اور دیگر سامعین کرام اور عزیز بچوں اور بچوں آج کے اس ہفتہ واری درس کے اندر یوم عرفہ کے دن چند افضل اعمال کی طرف نشاندہی کرنا مناسب سمجھتا ہوں اللہ وحدہو لا شریک لہو سے دعائیں اور فریاد ہیں کہ رب العالمین ہم سبوں کو سلامتی اور آفیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے یوم عرفہ کے فدائل اور برکات سے مالا مال فرمائے اور وہ حجاج کرام جو امسال حج بیت اللہ کیلئے تشریف لے گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے لئے ہر طرح سے آسانیہ فرمائے اور سلامتی اور غنیمت کے ساتھ اللہ انہیں واپس فرمائے آمین آج اثر کے بعد کے درس میں اختصار کے ساتھ خاکسار نے یوم عرفہ عرفہ کی فضیلت عرفہ کے دن کی برطری کے بارے میں گفتگو کی ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عرفہ کا دن جو نو دلحجہ ہے بقرید سے پہلے والا دن وہ کتنا عظیم ہے اور اس کے اندر کیا گیا نیک عمل کتنا اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے سب سے پہلے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عرفہ کا دن کیا سعودیہ عربیہ کے حساب سے پوری دنیا کے لوگ مانیں گے یا اپنے ملک میں چاند دیکھنے کے اعتبار اعتبار سے عرفہ کا دن مانیں گے یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ عرفہ کی تاریخ نوز الحجہ ہے نوز الحجہ جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوز الحجہ آشورہ اور دیگر چیزوں کا روزہ رکھتے تھے تو عرفہ کا دن ہجری تاریخ تاریخ کے اعتبار سے نو ہے اور ماہ مہینہ زلحجہ ہے یعنی نو زلحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے اور دس زلحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے اس طرح سمجھئے کہ آٹھ زلحجہ کو یوم ترویح کہا جاتا ہے نو زلحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور دس زلحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے اور گیارہ بارہ تیرہ زلحجہ کو ایام تشریق کے نام سے یاد کیا جاتا اور جانا جاتا ہے جب ہر سال یہ سوال فیس بک پر واتساب پر اور دیگر سوشل اوپرنٹ میڈیا پر آتا ہے کہ بالخصوص ان ملکوں کے لوگ ان ممالک کے لوگ جن کے یہاں چاند سعودی عرب سے ایک دن بعد دکھتا ہے وہ روزہ کس حصہ عرفہ کا روزہ جس کے رکھنے سے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک سال پچھلے ایک سال اگلے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے وہ کس حساب سے رکھیں گے اگر دقت نظری اور باریک بینی سے غور کیا جائے تو اس دنیا کے اندر عمومی طور کچھ ایسے ممالک بھی پائے جاتے ہیں ایسے ملک بھی پائے جاتے ہیں جہاں سعودی عربی سے پہلے چاند دکھتا ہے یعنی جس دن سعودی عربی میں نو زلحجہ ہوگا اسی دن کچھ ممالک میں دس زلحجہ بھی ہو سکتا ہے سعودی عربی کے اندر اور گلف کے اندر ایک ہی ساتھ چاند دکھتا ہے اور کچھ ممالک میں کچھ ملکوں میں سعودی عربی کے ایک دن کے بعد چاند دکھتا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ راجح اول کے مطابق اختلاف مطالع پایا جاتا ہے جیسا کہ علامہ بن عطیم رحمت اللہ نے نکر کیا ہے تو مختصر قصہ یہ کی ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش والے کیا سعودی عربی کی وجہ کے حساب سے روزہ رکھیں گے جس دن یہاں حجاج کرام یہاں چاند دیکھنے کے اعتبار سے میدان عرفہ میں حج کے عظیم ترین رکن کی ادائیگی کے خاطر جاتے ہیں یا اپنے یہاں چاند دیکھنے کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ رکھیں گے یہ سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کرام حدیث و قدیم پہلے کے لوگوں میں اور بعد کے لوگوں میں بھی یہ اختلاف رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عربی ہی کے حساب سے روزہ رکھیں گے عرفہ کا اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں چاند دیکھنے کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے اپنے اپنے ہر ملک والے چاند دیکھنے کے دوار میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کیونکہ یہ علمی گفتگو ہے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے جو کچھ میں نے تحقیق کیا ہے چھانبین کیا علماء اور مسائق کے اقوال پڑھے ہیں زیادہ راجح اور زیادہ صحیح یہی ہے کی ہر ملک کے لوگ اپنے یہاں چاند دیکھنے کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے عرفہ کا اپنے ہاں چاند دیکھنے کا اعتبار کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا ہے جو رمضان کا معاملہ ہے وہی عرفہ کے دن اور عرفہ کے دن کے روزے کا معاملہ ہے اور وہی معاملہ یوم عاشورہ کا بھی ہے اور وہی معاملہ ایام بید کا بھی ہے سارا معاملہ ایام عاشورہ یا ایام بید سومو لیرویتی چاند دیکھ روزہ کرام نے اسی کو راجع قرار دیا ہے ای دلیل جو میں نے ذکر کیا اور اسی بہت ساری دلیل ہیں سب سے پختہ دلیل اس اسلیم میں یہ ہے کہ بھائی بقرید کے دن روزہ رکھنا منع ہے سارے مسلمانوں کے لیے حرام اور ناجائز ہے کہ وہ بقرید کے دن یا عید میتھی اب اگر سعودی عربی ہی کے حساب سے عرفہ کا روزہ رکھنا ضروری ہو جائے تو بہت سارے ایسے ملک پائے جاتے ہیں مغربی ممالک میں پچھمی علاقے میں جہاں سعودی عربی سے ایک دن پہلے چاند دیکھا جاتا ہے ایک دن چاند پہلے دیکھا جاتا ہے چنانچہ جس دن سعودی عربی میں عرفہ ہوتا ہے ان کے یہاں بقریت کا دن ہوتا قربانی کا دن ہوتا اور اسی طرح نماز کے وقات میں تو راجح ہی ہے کہ ہر ملک والے اپنے یہاں چاند دیکھنے کا اعتبار کرتے ہوئے عرفہ کا روزہ نو ذرح جہ کو رکھیں اللہ کے رسول سے واضح ہے نو ذرح کا لفظ آتا ہے اب میں نے پڑھا ہے نو ذرح جس دن ہوگا چاند دیکھنے دن روز رکھ جائے گا بہت سارے لوگ کہتے کہ احتیاط کے طور پر آتھ اور نو ذرح جائے دیکھ اشر ذرح ذرح جائے اندر ہر نیک جتنا اللہ کے محبوب ہے سال کے دوسرے دنوں میں کیا گیا نیک عمل اتنا محبوب نہیں نفلی روزہ کے طور پر عمومی طور پر آپ آٹھ ذرح جائے کو بھی رکھ سکتے ہیں سات کو بھی رکھ چھے کو بھی رکھ چار کو بھی رکھ تین کو بھی رکھ دو کو بھی ہیں ایک پچھلے اور ایک اگلے اے بات ہو گئی دوسری بات ایک مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ جو شخص جسمانی طور پر عرفہ کا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ رکھے بہت افضل عمل ہے اور بہت مبارک عمل ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ مبارک ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے آشاہ ہے کہ دو سال کے گناہ معاف ہو جائیں گی ایک پچھلے اور ایک اگلے جو اللہ تعالیٰ کے علم ہے دو سال کے گناہ معاف ہو جائیں گی اور اللہ کے رسول اکرم عرفہ کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ یہ بہت عظیم ترین دن ہے عرفہ کا دن اور بھئی یہ عظیم ترین دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاق جس طرح ہے شایان شان ہے نچلے آسمان پہ آکے فرشتوں سے فخر کرتا ہے بلکہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میدان عرفہ میں آئے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تب ان کا یہ حال ہے مجھ سے جو گریازاری کر رہے ہیں جو رو رہے ہیں جو توبہ استغفار کر رہے ہیں جو ہماری حمد و اور عرفہ کا دن تو وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنیں اتنی زیادہ آزاد فرماتا ہے جہنم سے جتنے کسی اور دن نہیں تو عرفہ کا روزہ بہت ہی افضل ترین عمل ہے عرفہ کے اعمال میں سے پہلا عمل میں بتلا رہا ہوں غیر حاجیوں کے لیے جو حج پر نہیں گئے ہیں اس سال یا کس سال غیر حاجیوں کے لیے افضل عمل میں بتا رہا ہوں کیا کنا چاہے عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اور روزے کے اندر جو ارکان اور واجبات اور سنتیں ہیں ان کی پابندی کریں گے گا للہیت ہوگی تقوی ہوگا اور اتباع نبوی اتباع نبوی قریب اتنا ہی آپ کو اس کا عجر اور سوا ملے گا تو عرفہ کے دن سب سے بہتر اور افضل عملوں میں سے ایک عمل ہے عرفہ کا روزہ رکھنا چنانچہ سعودیہ عربیہ کے اندر آج آج ذریجہ کی تاریخ تھی کل نو ہے کل بروزے سوموار پیر مندے کیا ہے سعودیہ عربیہ میں یا گرف میں یا جہاں سعودیہ عربیہ کے دن چاند دیکھا گیا ہے عرفہ کی نو تاریخ ہے ذریجہ کی لہذا سارے لوگ روزہ رکھیں کل عرفہ کے روزے کی نیز سے مرد بھی رکھیں اور عورتیں بھی رکھیں اور ابھی ہی علام لگا لیں کیونکہ یہ عظیم تاریر عبادت ہے جس سے لاپروہی برتنا غیر مناسب ہے حسنت اور ندامت اور افسوس کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی تو عرفہ کا ہم روزہ رکھیں یہ عرفہ کا سب سے افضل عرفہ کا دن دنیا کے سب سے افضل ترین دنوں میں سے ایک عظیم دن ہے لہذا روزے دار کو افطار بھی کرائیں حلال اور جائز کمائی سے البتہ وہ لوگ جن کے یہاں ذریجہ کا چاند سعودیہ کے ایک دن بعد دیکھا گیا ہے وہ لوگ منگل کو روزہ رکھیں گے جس دن سعودی عربیہ میں یوم النحر اور قربانی کا دن ہوگا وہ لوگ منگل کو روزہ رکھیں گے شیخ بن عثمین رحمت اللہ علیہ نے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے محدثین نے اسی کو راجح قرار دیا ہے تو افطار بھی کرائی افضل عمل ہے دن عرفہ کا روزہ رکھنا غیر حاجیوں کے لئے البتہ جو حج پہ گئے ہیں ان کے لئے عرفہ کا روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے دوسری افضل عبادت عرفہ کے دن جو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے اللہ توفیق بخش کثرت سے زیادہ سے زیادہ نفلوں کی ادائیگی نفلوں کی ادائیگی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفلوں کی ادائیگی اللہ تعالی سے قربت کا ذریعہ ہے اللہ کی رحمت اور مہربانی پانے کا ایک مضبوط سادھان ہے یہ الگ بات ہے کہ فرائز کی پابندی اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق کرنے والا مومن بندہ لیکن نفل کی ادائیگی سنن کی ادائیگی یہ بہت ہی مضبوط ذریعہ ہے اللہ تعالی سے قریب کرنے کا سعی بخاری کی روایت ہے کہ بندہ ہمارا بندہ مجھ سے لگاتار کانٹینو برابر نفلوں کی ادائیگی کر کے میری قربت حاصل کرتا ہے یہاں تک کی میں اس کا کان ہو جاتا ہوں ہاتھ ہو جاتا ہو وغیرہ وغیرہ تو اس دن عرفہ کا روزہ بھی سنت موکدہ ہے اور نفل یہ عبادت ہے زیادہ سے زیادہ نفلوں کی ادائیگی بھی پڑھ چاہیے کیونکہ جب ایک بندہ اخلاص کے ساتھ سنت نبوی کے عین مطابق نفلی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے وہ قریب ہو جائے گا ایک صحابی آئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہیتا اللہ کے رسول نے فرما اعنی بے بے قسرت سجود کما قال علیہ السلام تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو اور ایک صحابی کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکہ بے قسرت سجود فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجَدَهِ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةِ وَحَتَّى عَنْكَ خَطِيَةِ سَئِ مسلم کی یہ روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو کیا مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں ادا کرو خالی سجدہ کر کے دعا کرتے اور سجدہ کے اندر بندہ اللہ سے بہت زیادہ نزدیک اور قریب ہی رہتا ہے سجدے کی گئی دعا اللہ رد نہیں فرماتا کیونکہ اللہ خرصو فرمائے تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو کیونکہ جب بھی تم اللہ کے لئے ایک سجدہ کرو گے تو اس کے کو بلند کرے گا ایک مقام بڑھائے گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دے گا یہ عام نفل عام دنوں کی بات ہے عام راتوں کی بات ہے اور عرفہ کا دن جو مخصوص دن ہے جو پورے سال میں ایک ہی بار آتا ہے جانے کے بعد اسے کوئی کھینچ کر لانے سکتا جس دن اللہ تعالی فرشتوں سے فقر اور مباہات کرتا ہے جس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے زیادہ سے زیادہ آزاد فرماتا ہے اس دن کی نفل نماز کا کیا پوچھنا لہذا دوسرا افضل عمل جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفل کی ادائیگی کرنی چاہیے تیسرا بہت سارے سارے عمل عرفہ کے دن افضل ہیں تیسرا جو میں بھارنا چاہتا ہوں تیسرا عرفہ کے دن تیسرا افضل عمل آج کے درس میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے صدقہ صدقہ کرو عرفہ کے دن جتنی استطاعت اور طاقت ہو چھپا کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عجر اور ثواب کی امید کرتے ہوئے چاہے وہ صدقہ عام جنرل صدقہ اور چاہے وہ صدقہ جاریہ ہو چاہے اپنے لئے ہو یا اپنے والدین کے لئے عرفہ کا دن ہے عظیم دن جس دن اللہ کی رحمت بہر رہی ہیں صدقہ کرو یہ صدقہ اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب تریر عبادت ہے یہ صدقہ وہ عبادت ہے جس سے دل کے کنجوسی بخیلی کا مین نکل جاتا ہے مین نکل جاتا ہے ایک آدمی کو اگر اللہ توفیق دے دے تو کنجوسی اور بخیلی کا جو کچڑا ہوتا اس کے دل سے نکل جاتا اور صدقہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے جب بندہ صدقہ کا تو اللہ اس کے ایک دانے کو پارتا ہے بیماریہ دور ہوتی ہیں صدقہ کر کے اپنے بیماروں کا علاج کرو برکتہ آتی ہیں مسیبتیں دور ہوتی ہیں پریشانی دور ہوتی ہیں اور اخلاص نیت اور حلال کمائے میں سے صدقہ یہ ہمارے اور آپ کے لئے حجت اور دلیل بنے گی صدقہ کرو عرفہ کے دن صدقہ کرو عرفہ کے دن جتنا کر سکو جس انداز کی چیز کر سکو غلہ ہے ضرورت مندوں کو کپڑا پہناؤ بھوکوں کی بھوک مٹاؤ اور بیماروں کا علاج کرو پیاسوں کو پانی پلاؤ وغیرہ وغیرہ تو اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ جتنا توفیق نے اخلاص کے ساتھ حلال کمائی سے صدقہ کرنا چاہیے تیسرا عمل ہے عرفہ کے دن چوتہ محبوب عمل جو دیکھا جائے ہمیشہ وہ فرض اور واجب ہے اور اس کی اہمیت بالخصوص عرفہ کے دن بڑھ جاتی ہے اور وہ کیا ہے اعزا اور جوارح کی ان چیزوں سے ان باتوں سے ان عقیدوں سے ان حرکتوں سے مکمل حفاظت کرنا جو چیزیں جو باتیں جو ادائیں جو حرکتیں جو عقیدے حرام اور ناجائز ہیں چغلی ہے غیبت ہے تحمت ہے شرک مال حرام کا کمانا اور کھانا ہے وغیرہ وغیرہ اعزا اور جوارح کی حفاظت یہ ہمیشہ ضروری ہے لیکن ان مبارک دنوں کے اندر بلخصوص بہت ضروری ہے جیسے رمضان اور مبارک کے اندر روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے یہ اور بڑا جرم ہو جاتا وغیرہ وغیرہ آزا اور جوارح کی حفاظت کرنا اور یقینا جو اپنے جسمانی آزا اور جوارح کی حفاظت کر لے گیا ان ساری حرام چیزوں سے جو اللہ نے حرام کیا ہے تو وہ سلامتی پا گیا وہ آفیت پا گیا اور وہ ضرور انشاءاللہ اللہ کے ہاں عجر اور ثواب پائے گا چوتہ افضل عمل عرفہ کے اندر جو سارے نبیوں نے کیا ہے سبحان اللہ اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ یہ عمل خالی ابراہیم کے لئے خاص نہ کیا خالی یعقوب کے لئے خاص نہ کیا خالی لوگ علیہ السلام کے لئے خاص نہ کیا بغیر سارے نبیوں کے لئے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور اللہ کی دی ہوئی زبان سے توحید کی گواہی دینا اسی لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عرفہ کے دن جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا افضل ترین اعمال میں سے ہے وہی پر پانچویں چیز تسرس سے دعائی کرنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ فرمایا ہے کہ وہ دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں نے عرفہ کے دن پر ہی ہے وہ کونسی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک لہو الحمد وہ علا کلی شہر عرفہ کے دن یہ دعا کسرس سے پڑھنا چاہے حج پہ جانے والے ہو یا حج پہ نہ جانے والے ہو سارے مسلمانوں کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت سارے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عدیق سے یہ دعا پڑھنا چاہیے جو عرفہ کے دن سارے نبیوں نے پڑھ دی لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہو الحمد وہ علا کلی شہر قبی یہ کلمہ شہادت ہے یہ اللہ کی مہدانیت کا اعتراف اقرار آستہ اور اعلان ہے اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور دنیا کے لوگ اللہ کے بندے اگر کسی کو معبود یا عبادت کے لاک مانے جاتے ہیں تو وہ معبود نہیں وہ جھوٹے معبود ہیں چاہے وہ پیپل کا پیڑ ہو اور چاہے وہ گائے ہو چاہے وہ کوئی خواجہ کے نام سے ہو چاہے قطب کے نام سے ہو چاہے وہ غوش کے نام سے ہو چاہے وہ پیر کے نام سے ہو چاہے وہ کچھوچہ والے ہو چاہے وہ براہ والے ہوں چاہے وہ اجبیر والے ہوں وغیرہ وغیرہ کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ اس قلبے کا وحدہ تو اللہ اکیلا بے مثال ہے اپنی ربوبیت میں اپنی علوہیت میں اپنے اسمہ وصفات میں اپنے علم میں اپنی قدرت میں اپنی میں لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ہر طرح ستہ ہر طرح کے بادشاہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کیلئے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ بکھاری سے مانگتے ہیں اس کو حاجت روا مشکل کشا مانگتے ہیں حالان کہ ہر طرح کے بادشاہ کس کے لئے ہے اللہ وحدہ لا شریک اللہ ولہ الحمد ہر طرح کی تعریف یہ زیب دیتا اہلا خلا انہو علا کل شین قدیر واللہ تعالی ہر چیز پہ اقرار یہ اعلان ہے میدان عرفہ سے جس اعلان کا جس جو اعلان سارے نبیوں نے کیا ہے کہ اے اللہ کے کا مالک نفع نقصان کا مالک حساب لینے کا اختیار اور مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے لہذا اسی کو عبادت کے لاق مانو سچا معبود مانو یہ دعا کسرس سے زیادہ سے زیادہ ہمیں عرفہ کے دن پڑھنی چاہیے سارے نبیوں نے پڑھ اور عرفہ کے دن زیادہ کچھ دعائیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اللہ کی تکبیر ہے اللہ کی تحلیل ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثلہ اور کچھ دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری ہے فریاد ہے بھکمگائی ہے تو چاہے وہ حمد و ثلہ ہو اور چاہے ماباب کے لیے اہل و عیال کے لیے پوری دنیا کے لیے کسرس سے عرفہ کے دن دعا کرنی خاص طور پر حجاج کرام میدان عرفہ میں زہر اور عصر کی جمع اور قصر کے ساتھ نمار پڑھنے کے بعد مغرب تک اور عصر کے بعد خاص طور پر کھڑے ہو کر ان کو قبلہ کے اور موہ کر کے کھڑے ہو کر دعا میرے بھائیوں عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو اللہ کے رسول نے فہم آیا خیر الدعائی دعاو یوم عرفہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے عرفہ کے دن کی دعا ہے اسی طریقے سے چھتا عمل جو عرفہ کے دن افضل ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کے قدورتوں کو دلوں کی نفرتوں کو دلوں میں موجود حسد چھل دلوں میں موجود خیانتوں سے ہمیں عرفہ کے دن خاص طور پر طوبہ کرنا چاہئے رحمتِ الٰہی اس دن جوش میں ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ بالخصوص عرفہ کے دن اپنے دلوں کو ہر گندگی سے اللہ توفیق دے صاف کر لیں اور صرف عرفہ کے دن کے لئے نہیں دس روز کے لئے نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور یاد رکھو خاص طور پر جب آدمی ایسے افضل دنوں میں توبہ کرتا ہے اپنے دلوں کی گندگیوں کو دور کر لے گاتا ہے اللہ اس کے دلوں کو دھول دیتا ہے تو اس دن کے گزرنے کے بعد شیطان کے حربے میں آ کر جتنا گندہ موجودہ وقت میں تھا اس سے زیادہ گندہ وہ کر لیتا ہے یہ شیطان کا بندہ ہوتا ہے دلوں کی اصلاح کرنی چاہتے اور ایسی اصلاح کہ پھر اس کے اندر بگار نہ آئے اور اگر بگار آگائے تو فوراً اس میں رفو کر لے افضل عامال میں سے عرفہ کے دن بطور خاص علماء نے لکھا ہے صلاح رحمی کرنا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے صلاح رشتے اور ناتے کو جوڑنا جوڑنے کی دعوت دینا اور لوگوں کو اس پر اُبھارنا رشتہ اور ناتے کو جوڑنا چاہے وہ سسرالی رشتہ ہو اور چاہے وہ بہن اور بھائیوں کا رشتہ ہو اس موقع پر ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کا دل تیرے دو انگلیوں کے مابین ہے جو جیسا چاہتا ہے پڑھتا ہے الالعالمین تو ہمیں صلاح رحمی کرنے کی توفیق تا فرما اور وہ لوگ جو صلاح رحمی کرنے کے راستے میں روڑے بنتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو رشتے اور ناتے کو کاٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور سبب بنتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں سبر دے اور برداست دے صلاح رحمی کرنا عرفہ کے دن بہت بقلید آنے والی ہے عرفہ کے بعد والا دن بقلید ہے ہم اپنے قریبی رشتے داروں سے جنہیں حال چال لیں موبائل سے یہ الگ بات ہے کہ آت تو زمانہ اتنا بگر چکا ہے کہ زبان سے کہتے ہوئے شرم نہیں دل بلکل چکنا چور ہو جاتا ہے کہ بہت ساری رشتے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حال چال خر خیر لو کوئی حق بات کر دو تو کہتے میرے پاس میسج مت بھیج نا کیوں کیونکہ میسج بھیج ہوگے تو سب اگلنا پڑے گا مجھے لہذا تم اس سے دور ہی رہو جو ہڑک کیے ہوئے بیٹھا ہوں جو نگلے ہوئے بیٹھا ہوں جو لیلے ہوئے بیٹھا اگر تم مجھ سے جڑو گے تم میرے ہاں آو جاؤ گے اللہ ہمیں ہدایت ادا فرمائے تو میرے بھائیو رشتے نا خاص طور پر ان دنوں کے اندر یہ مبالک دن ہے اسی طریقے سے ازام ہو گئی ہمارے ہاں سارے نیک عامال عامال سوالحہ کسرس سے کرنا قرآن کی تلاوت عرفہ کے دن بالخصوص قرآن کی تلاوت بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا کھانا کھلانا وغیرہ وغیرہ یہ چند افضل عامال تھے جو وقت کے مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ سب کو اور ہر سنے والے کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور کر دے اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جن لوگوں کی گردنوں کو اللہ یوم عرفہ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو و جزاکم اللہ احسن جزا موسیقی